جی میں آپ کو وی نیٹ فون کی وی ایڈ جو ڈیوائس ہے اس کی انباکسنگ دیخاتا ہوں اس وی نیٹ فون کی وی ایڈ بلو ٹوٹھ انٹر کام کانفرنس کالوری ڈیوائس کی انباکسنگ میں کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ایک مینویل بک ہے جو آپ اسے کنٹرول سمجھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ اس کا این ایف سی رموٹ ہے جو آپ کے ہینڈل بار پر انسٹرال ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کا سیل ڈلتا ہے اور یہ اس کے کنٹرول میں والیم کا اے بی سی رائٹر کو کنیکٹ ڈسکنیٹ کرنے کا کال کنیکٹ اور ڈسکنیٹ کرنے کا ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی جو ہے وہ ربرڈ کوالیٹی بنا ہوئے جو شوک کو برداشت کرنے کے لیے تاکہ کوئی ہینڈل بار پر بہت زیادہ آپ آف روڈ کا رائٹ ویڈا کر رہے ہیں تب بھی اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا بہت اچھی کوالیٹی بنا ہوئے ہیں میں خود بھی اس کو پرسنل یوز کر رہا ہوں اور میں بہت ادھا ریکمنٹ کرتا ہوں اس ڈیوائس کو سیکنڈلی جو ہے ڈیوائس جو ہے مین فنکشنل جو ڈیوائس ہے اس کی فائف رائٹر کے ساتھ دو کلومیٹر رینج ہے اور ٹو رائٹر کے ساتھ ون کلومیٹر رینج ہے اور واقعی یہ ون کلومیٹر اور ٹو کلومیٹر رینج دیتی ہے جیسے جیسے آپ رائٹر بڑھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی رینج انکریز ہو دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی وہی کنٹرول ہیں سارے جو کہ کرموڈ کے اوپر ہیں اور موڈ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور روائس کے اوپر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور بہت اچھی اس کی بیلڈ کوالیٹی ہے جس طرح کہ موبائلز ویار آتے ہیں ٹف جو ہے وہ سٹیشن میں یوز کرنے کے لیے اس طرح ہی اس کی بھی ساری کوالیٹی اسی طرح کی ہے بہت اچھی کوالیٹی میں یہ ڈیوائس کو بنایا ہے وی نیٹ فون نے بہت امپرویمنٹ کیا ہے اپنی ڈیوائس کے اندر تھرڈ جو چیز ہے وہ اس کے اندر اس کے ہیڈ فون ہے جو آپ کے ہیلمٹ کے اندر انسٹرال ہوتے ہیں یہ ویلکرو ساتھ لگی ہوئی ہیں ہیلمٹ انسٹرال کرنے کے لیے مائک ہے اور بہت اچھا جو فیچر میں مائک پہ دیا ہے وہ ڈی اٹیچیبل دیا ہے کہ آپ مائک کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے گھر کے اندر بچے ویارہ مائک کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ پرانی ڈوائس کے اندر مائک کی کیبل ٹوڑ جاتی تھی لیکن اب کھینچنے پہ اس کا یہ یہاں سے جوائنٹ جو ہے وہ سوچ نکل جائے گا اور آپ کا مائک ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گا تو یہ بہت اچھی چیز انہوں نے دی ہے اس کے ساتھ ایکسٹرا دو ویلکرو دیئے ہیں اگر آپ نے سیکنڈ ہیلمٹ میں بھی انسٹرال کرنے ہیں پلس اس کی چارجنگ کیبل ہے ڈوائس کی اور الکی ہے اس کو فٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد دو ایکسٹرا نٹ ہیں جو کہ ڈوائس کی بیک سائیڈ پہ لگیوں میں اگر یہ گم جاتے ہیں تو دو ایکسٹرا نٹ بھی ساتھ دیئے ہیں تو یہ پورا اس کا پیکیج ہے اور بہت اچھی ڈوائس ہے میں ریکمنڈ کرتا ہوں اس کو اور بیک سائیڈ پہ اس کی کچھ سپیسیفکیشن انہوں نے ڈوائس کے دیئے ہیں یہ بھی میں آپ کے باکس پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو بارہ سو میٹر اس کی انٹرکوم رینج ہے مطلب جو ٹو رائیڈرز کے درمیان ایک سو بیس کی سپیڈ پہ آپ کی بھائی کو تو اس کی بیمیونکیشن بلکل ٹھیک رہے گی آٹھ گھنٹے جو ہے وہ ٹاک ٹائم ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے ہمیں آٹھ گھنٹے سے بھی زیادہ بھی ملے آٹو کال ریسیف فیچر ہے کال آتی ہے تو آپ کی آٹومیٹک کال ہیل بند میں ریسیف ہو جاتی ہے آپ کو اس کے لیے بڈن دبانے کی ضرورت نہیں ایف ایم ریڈیو ہے اس کے اندر ایم پی تھری سٹیریو میزیک ہے ٹو رائیڈر میں بارہ سو میٹر ہے اور ٹری ریڈر میں آٹھ ہٹ سو آپ کی ہو جائے گی رینج اس کے بعد چھے چھے سو کی رینج بن جائے گی اور ٹوٹل فائف ریڈر پہ پانچ پانچ سو کے حساب سے آپ کی دو کلومیٹر رینج بن جائے گی جیسے ریڈر بڑھتے جائیں گے اور آپ کی رینج انکریز ہوتی جائے گی تو یہ بہت ار فولی جو فائف ریڈر انٹر کام ہے بہت زیادہ ڈوائسیں انٹر کام ہیں لیکن آپس میں کانفرنس کال نہیں کرواتی ایک ٹائم میں صرف دو ریڈر کو بات کرواتی ہیں لیکن یہ جو ڈوائس ہے یہ فائف ریڈر کو کنیکٹ کرتی ہے اور فائف ریڈر کی انٹر کام میں کے ساتھ کانفرنس کال بھی رکھتی ہے مطلب پانچوں لوگ ایک ٹائم میں کٹھے بات کر سکتی ہیں بہت زیادہ آج کل مارکٹ میں دھوکہ چلا ہوا ہے کہ انٹر کام ڈوائس تو ہوتی ہے لیکن وہ پانچ سے چھے ریڈر کو ایک ٹائم میں بات نہیں کروا سکتی وہ ہم اس کو مارکٹ میں جو لوگ ہیں وہ اس پہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو ڈوائس کے پر مینچن ہوتی ہیں انٹر کام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کانفرنس ہو انٹر کام کے ساتھ کانفرنس ڈوائس یہ کمپلیٹ ہے اس کے جو پیچھے موڈل تھے وی نیٹ فون وی سکس وی فور وہ انٹر کام ڈوائس تو ہیں لیکن وہ کانفرنس نہیں ہیں اس میں ایک ٹائم میں دو لوگ بات کر سکتی ہیں تیسرے سے بات کرنے کے لئے آپ کو ریڈر سوچ کرنا پڑتا ہے لیکن اس ڈوائس کے اندر آپ پانچ لوگ ایک ٹائم میں اکٹھے کنیکٹ بھی ہوں گے اور پانچوں کے پانچ ایک ٹائم میں ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں گے جیسے موبائل پہ آپ کانفرنس کال ملاتے ہیں تو یہ اس ڈوائس کا بہت اچھا فیچر ہے ضرور ٹرائی کریں اور آرڈر پلیس کرنے کے لئے ڈسکریپشن میں دیئے گے لنک کو وزٹ کریں اور کیش آن ڈیوری آل آور پاکستان میں اویلیبل ہے